اسلام علیکم میں لکی مروت پی کے ون زیرو سیون لکی مروت سے آیا ہوں تو یہاں پہ ہم آئیس ایف اور یوت ونگ کی آج پروٹیس پتی دوسر سالے میں ہم آئے ہیں تو جو خان صاحب نے کہا تھا کہ پچیس پرسنٹ کوٹا یوت کا ہے اسی کو ہم یہاں پہ یادیہانی کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو باقی سیچویشن تو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اور سپیشلی خیور پاکتنخواہ میں جو ان لوگوں کا کہنا تھا کیا سوچ رہی ہیں آٹھ کو کیا ہوگا وہاں پہ آٹھ پہ انشاءاللہ بلہ ہی چلے گا بلہ ہی چلے گا ٹھیک ہے آج یہ یاد صاحب سلام علیکم فیصلہ بات سے کیا سمجھ رہے ہیں فیصلہ بات رانہ سنواللہ صاحب کہتے ہیں کہ صفاہیہ کر دیں نئے صفا رانہ سنواللہ صاحب کو آٹھ فروری کو پتہ چل جائے گا اس نے بہت بڑھ کے مارے انشاءاللہ اس نے جتنے ظلم کیا ہے نا وہ ظلم کا بدلہ اوٹ سے اس کو دیں گے انشاءاللہ ہمارے خان نے یہی کہا ہے دوسرا پیغام میں فیصلہ وعدہ صاحب کو سالم صاحبی کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں فیصلہ وعدہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب کو ٹکٹ لینے والا نہیں ملے گا پی پی ایک سوچے سے میں خود میں اندوار ہوں لیکن بات یہ ہے کہ دس بندوں نے کاغذ جمع کروائے ہیں لیکن ہم خان کے ساتھ ہیں خان جس کو بھی ٹکٹ دے گا اللہ کے حکم سے ہم شانہ برشانہ کڑے ہیں اور آٹھ پروری کو پتہ چل جائے گا دو تہائی اکثریت نہیں ہوگا بہت آگے بات نکل گئی ہے بات آگے نکل چکی ہے آگے نکل چکی ہے بات آٹھ کو آپ کہہ رہے ہیں دو تہائی نہیں بعد تین چھتائی پہ تین چھتائی پہ میں کہتا ہوں کہ یہ حیران ہو جائیں گے ابھی دیکھو کبھی کے تائے یہ قراردات پاس کرتے ہیں کبھی کے تائے الیکشن کمیشن استعفت دے رہے ہوگا قیدی آٹھ آٹھ سو چار نمبر قیدی جو ہے نیوزیراعظم ہوگا ہم انشاءاللہ خان صاحب بہت شکریہ جی اسلام علیکم جی میں فیصلہ بات سا تسی بھی فیصلہ بات دو کیا کہنا چاہیں گے آپ جی میرا نام نوید خان جدون ہے میں دو مہینے اندر جیل میں بھی رہا دو مہار رہ کے پھر ادھر پہنچے ہوئے ہیں باہر آکے میرے اوپر آٹھ ہف آئی آریں ہور ہو گئی ہیں تو دو مہینے ابھی میری ابوری زمانت ہے چھے کنفرم ہو گئی ہے تو میں انشاءاللہ دس ہف آئی آر ہور بگتنے کو تیار ہوں خان کے لئے خان کے لئے پی پی ایک سو پندرہ سے امیدوار ہوں اور میں سمجھتا ہوں خان جس کو بھی ٹکٹ دیں گے میں انشاءاللہ ان کو سپورٹ کروں بہت شکریہ جی اسلام علیکم میں اکارا سے آیا ہوں اور ہمارے حلکے سے راؤ حسن سکندر اور ان کے علاوہ چھے سات امیدوار اور ہیں یہ جو میرا حلکہ جو ہے تکا جاتا تھا وہ کارا نون لیگ کا گھر ہے لازم ساری سیٹے سے نون لیگ نہیں جیتی تھی اس دفعہ کیا دیکھ رہے ہیں سر بات یہ ہے کہ وہ کچھ صورتحال ایسی تھی واقعی تھی ہمارے حلکے کے اندر لیکن اس دفعہ میں پورے وصوق کے ساتھ یہ بات کرز کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی وہاں سے اتنا ووٹ لے گی جو نون لیگ کے لیے حیران کن ہوگا اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ جو نئی نسل ہے وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ نسل جو تھی جو چھوٹے چھوٹے مفادات کے اوپر اپنے مستقبل کا سودا کر دیا کرتی تھی سوشل میڈیا نے اور عمران خان نے نئی نسل کو اس جگہ پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ اپنے ذاتی ووٹ کا خود فیصلہ کرتی ہے اور اکارہ کے اندر انشاءاللہ ہم بھاری مارجن سے نون لیگ کو شکست دیں یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ تریکی انصاف کے سنٹرل سیکٹریٹ کے باہر کے مناظر ہے ایک بری تعداد میں لوگ یہاں پہنچ ہوئے ہیں جو پاکستان تریکی انصاف کے ٹگٹ کے آئیش مند ہے اور یہاں کرکنان بھی پہنچ ہوئے ہیں جو لوگ کہتے تھے تریکی انصاف کا ٹگٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا ان کے سامنے یہ مناظر ہے اور یہاں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں ڈسٹرک مردان سے ہوں پی کے چون سے میرا واسطہ ہے اور میں پاکستان تریکی انصاف کا وی سی کا صدر بھی ہوں اس ٹائم جو ماحول بنا ہوا ہے تو حیرانکن اس لیے ہے کہ ہمارے حلقے سے تقریبا پندرہ سولہ جو ہمارے امیدوار تھے انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور اس ٹائم جو ہے ہمارے مقابلہ جو ہے وہ بلکل ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمارے مقابلے بلکل میں اس کی نظر میں یہ سوچتا ہوں جو بڑے بڑے لوگ تھے جی ایو ایف اے این پی نولی کی کیا پوزیشن ہے تحت بائی مردان میں بلکل وہی بات کر رہا ہوں کہ مقابلہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے مقابلے کے بلکل برابر ہو لیکن وہ ہمارے مقابلے کے اس لیے برابر نہیں ہے کہ وہ انتہائی کم اس میں ہیں اس ٹائم اس کی کوئی حصیت نہیں ہے علاقے میں اس کی جو ہلکہ ہے ہلکے میں اس کو کوئی نہیں پسند کرتا ہے کیونکہ ہمارے سے جو ان حکومت نے صحت کارٹ جیسی چیز چھینا ہے اس وجہ سے تمام لوگ جتنے بھی ان سے یہ بہت شکریہ میں خالد عزیز میر نام ہے اور پی پی بارہ راورپنڈی سے میرا طلق ہے خان کے دیوانے تو آپ نے دیکھے ہم ہر دن آ رہے ہیں شام کو ماشاءاللہ آپ جس طاقت سے زمان پارک سپریم کورڈ آپ نے بہت زیادہ قربانیاں دیئے میں آپ کو بھی مبرک بات پیش کرتا ہوں اور خان کے نام پہ تو ہر بندہ کھڑا ہے یہاں پہ لیکن میں قیادت سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو اس چار دیواری کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کوئی میرٹ پہ فیصلہ کریں سب کہتے ہیں خان نے فیصلہ کرنا ہے خان نے فیصلہ کرنا ہے یہ لوگ اس لئے بیٹھے ہوئے یہ لوگ کچھ کہیں کہ خان نے فیصلہ کرنا ہے بتیس بتیس لوگ ایک ایک ہلکے میں ایک ایک پی پی میں کھڑے اور ہر عام بندہ اس وقت کھڑا ہے خان کو چانے والا خان کے لئے قربانیاں دینے والا سپریم کورڈ کا فیصلہ ہو یہاں پہ مری روڈ ہو عام مرکر کون یہاں پہ قائد تھا مری روڈ پہ خان کے کار پہ ہر جگہ مجھے یہ بتا دیں آپ نے کہا بتیس بتیس لوگ ایک ایک ہلکے سے اور اب ماشاء اللہ آپ ہے ابھی پنڈی سے پنڈی کا ذکر ویسے بہت رہتا ہے تو مجھے بتا دیں جو کہتے تھے کہ میدواری نہیں ہونا خان کے نام پہ میں نے آپ کو کہا ہم ایک ہیں ہم پھر بھی کہتا ہے کہ خان جس کو ٹکٹ دے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے لیکن ہماری قیادت کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے جو کارکون ہیں جنہوں نے قربانیاں خاص کر کے یہ چھ مہینے آٹھ مہینے نے جنہوں نے قربانیاں دی جو اپنے کاروبار سے گھر سے گئے ان کا خیال لگنا چاہیے ہمیں ملے ٹکٹ نہ ملے ہمارے جس بھائی کو ٹکٹ ملے گا ہم اس کے ساتھ رہیں گے لیکن میڈر کبھی بہت شکریہ جی یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹائم یہاں اسلام آباد سینٹرل سیکٹریٹ کے باہر کے مناظر ہے آپ کو دکھایا کس طرح لوگ ایک بڑی تداد میں پہنچے ہوئے ہیں جی اسلام علیکم کیا کہیں گے یہ مناظر دیکھ کے عوام کا رش لگا ہوا یہ سارے ٹکٹ کے عاشماند ہیں جسے بھی پوچھو کچھ تو ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹکٹ کے لیے بھی آئے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے تحریک میں اپنے اٹھارہ بیس سال میں ہم نے جو نچوڑ نکالا ہے یہ ابھی بھائی بات کر رہے تھے مری روڈ پہ جو لوگ جنگیں لڑتے رہے جو ہر جگہ پہ پیش تھے ہماری پارٹی اگر ٹھیک ہے اسلام خان صاحب جیل میں ہے اور پارٹی بڑے مشکلات میں ہے اور حالات میں ہے لیکن جب ہماری پارٹی یہ جو پارٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور یہ لوگ جو ہے نقصان پچھاتے ہیں میرٹ پالسی بننی چاہیے میرٹ پالسی بننے تو پانچ سو فراد کھڑے ہونا تو اگر آپ ایک لیٹر بنائیں کہ جی اس نے یہ یہ قربانی ہے دی اس میں سے ایک بندہ آپ فائنل پانچ منٹ میں کر سکتے ہیں یہ لڑائیں جگڑے کس بنیاد پہ ہیں کہ میرٹ پالسی نہیں ہے اور جن کا معذرت کے ساتھ جو پہلے بھی ہوا تھا اور آج ایک بڑی دوبارہ یہ پارٹی آپ کا میڈیا سے یہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ وہی لوگ وہی کروزرز وہی گرینڈ کروزر اور وہی پرادوز گروپوں کو اگر دوبارہ نوازا گا اور بعد میں کہا گیا کہ یہ تو غلط نکل ہے پھر یہ زیادتی نہ کریں یہاں اسلام آباد سینٹرل سیکٹریٹ کے باہر کے مناظر ہے آپ کو دکھایا کس طرح لوگ ایک بڑی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا کہیں گے یہ مناظر دیکھ کے عوام کا رش لگا ہوا ہے ادھر یہ اصل میں یہ سارے ٹکٹ کے عشماند ہیں جسے بھی پوچھو میں وہ بتاتا کچھ تو ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹکٹ کے لیے بھی آئے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے تحریک میں اپنے اٹھارہ بیس سال میں ہم نے جو نچوڑ نکالا ہے یہ ابھی بھائی بات کر رہے تھے مری روڈ پہ جو لوگ جنگیں لڑتے رہے جو ہر جگہ پہ پیش تھے ہماری پارٹی اگر ٹھیک ہے اسٹم خان صاحب جیل میں ہے اور پارٹی بڑے مشکلات میں ہے اور حالات میں ہے لیکن جب ہماری پارٹی یہ جو پارٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور یہ لوگ جو ہے نقصان پچھاتے ہیں میرٹ پالسی بننی چاہیے میرٹ پالسی بننے تو پانچ سو فراد کھڑے ہونا تو اگر آپ ایک لیٹر بنائیں کہ جی اس نے یہ یہ قربانی ہے دی اس میں سے ایک بندہ آپ فائنل پانچ منٹ میں کر سکتے ہیں یہ لڑائی ہیں جگڑے کس بنیاد پہ ہیں کہ میرٹ پالسی نہیں ہے اور جن کا معذرت کے ساتھ جو پہلے بھی ہوا تھا اور آج ایک باری دوبارہ یہ پارٹی آپ کا میڈیا سے یہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ وہی لوگ وہی کروزرز وہی گرینڈ کروزر اور وہی پرادوز گروپوں کو اگر دوبارہ نوازا گا اور بعد میں کہا گیا کہ یہ تو غلط نکل آئے پھر یہ زیادتی نہ کریں